بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سفیر پاکستان سعودی ریبیان میں ہوں میں اپنے پاکستانی بھائیوں بہنوں بزرگوں سے مخاطب ہوں سب سے پہلے تو میں تازیت کا اظہار کرتا ہوں ان سب پاکستانیوں سے چاہے وہ یہاں پہ رہائش پذیر ہیں یا پاکستان میں جن کے پیارے یہ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھیں ہیں اس بابا سے سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے آپ سب کو صبر عطا کرے میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک تحریک چلی ہوئی ہے کچھ میتوں کے سلسلے میں جو منظر دیا جا رہا ہے یا جو تاثر دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ وہ گھروں میں پڑی ہے ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اور سفارت بالکل لاعلمی کا اظہار کرنی ہے ان کے سلسلے میں میرے بھائیوں یہ بالکل غلط تاثر ہے سفارت کے علم میں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے تو پھر یہ پرابلم کیا کریئٹ ہو رہا ہے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا عملہ کوشش کر کے بروقت ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جہاں پہ بھی لاش ہے اور کوشش یہ ہے کہ جلد از جلد اس لاش کو ایسی مقام پہ منتقل کیا جائے سرد خانے میں منتقل کیا جائے جہاں پہ وہ اٹلیس سیفٹی کے ساتھ اس کی بے حرمتی نہ ہو وہ سیکیور ہو جائے لیکن پرابلم یہ ارائز ہو رہا ہے کہ جو مورچریز ہیں ہسپیٹلز کے اندر یا پرائیوٹ مورچریز ہیں جو سرد خانے ہیں وہ سارے کے سارے بھرے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بالکل گنجائش نہیں ہوتی اور جیسے ہی گنجائش بنتی ہے تو ہمارے کسی بھائی کی مئیت وہاں پہ منتقل کی جاتی ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے اس وقت کی وجہ سے آپ کسی ایک دفتر کو کسی ایک شخص کو یا کسی اور وجہ سے آپ اس کو الزام نہیں دے سکتے یہ ایک طریقہ ہے جو چل رہا ہے انفرچنٹلی یہ پہلے نہیں ہوتا تھا جب یہ وبا نہیں تھی ایک سسٹم تھا چل رہا تھا کپیسٹی بھی تھی مئیتوں کو لینے کی لیکن اس وبا کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی جانت کھو رہی ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈیتسون کو ہو رہی ہیں وہ ہلاک ہو رہی ہیں اور اس وجہ سے ایک رش کریئٹ ہوا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم ان بوڈیز کو بروقت سیکیور کرنے میں کاثر ہیں ہمارے لئے دوسرا مسئلہ بوڈیز سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ ان کی جلد از جلد پاکستان منتقلی اور اس سلسلے میں میں بتانا چاہوں گا کہ دو فلائٹیں ایک دو جون کو یعنی کل جس کے اندر بیس مئیتوں کی گنجائش ہے وہ انشاءاللہ پاکستان منتقل ہوگی اور اگلی چھے تاریخ کو ہوگی جس میں بھی شاید اتنی ہی جو علاشی ہیں وہ پاکستان منتقل ہو سکے تو انشاءاللہ سفارت سلسلے میں آپ کے ساتھ رابطے میں رہے گی اور آپ کو برورت اطلاع رہے گی اور انشاءاللہ ان دو جہازوں سے اور مزید جہازوں سے ہم یہ جو ہماری میتیں ہیں ان کو ہم پاکستان منتقل کریں گے بھائیوں میں ایک اور بات آپ سب کو گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں اور یہ بہت ہی حساس بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے علمیں ہونا چاہیے کہ پاکستان انٹرناشنل ائر لائنز جو ٹکٹے بیچ رہا ہے وہ ٹکٹس آپ یہاں سفارت سے لیتے ہیں اور اس ہر ٹکٹ کی depending on the class ایک قیمت ہے جو آپ دے رہے ہیں پی آئی اے کو میرے بھائی یہ جو بات چل رہی ہے ایک سوشل میڈیا میں کہ شاید زیادہ پیسے لیے جا رہے ہیں ہر ٹکٹ کی پیچھے یا ٹکٹس بیچے جا رہے ہیں زیادہ قیمتوں پہ یہ ایک غلط تاثر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا تحمل مزاجی کا مظہرہ کریں اگر کہیں آپ کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہیں یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ سے زیادہ پیسے مانگے جا رہے ہیں تو بغیر کسی ڈیلے کے یہ چیز مجھ تک پنجائے میرا نمبر آپ تک اسی ویڈیو میں آپ تک آ جائے گا اور مجھے کال کرنے اور مجھے بتا دیں میں اس پہ بزاعتے خود ایکشن روں گا میرے بھائیوں میں ونس اگن آپ سے تازیت کا اظہار کرتا ہوں آپ کو اشورنس دیتا ہوں کہ سفارت سفارت کا عملہ اور میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس جنگ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ رہ کے اس کو لڑیں گے انشاءاللہ ہم سب کے لیے اللہ ہم سب پہ مہربان بہت بہت شکریہ سب کے لیے سب کے لیے سب کے لیے